اسی پہ مزید بتائیں آپ کو سٹیج اداکاراؤں کے خلاف بیانبازی صبائی وزیر طلعت کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ایک سکافتی شو کے اندر جہاں پہ میوسیکار، ہدایتکار، فنکار سارے موجود تھے انہوں نے مجھ سے بڑا اگریسیب لی ایک سوال پوچھا کہ ہمارے تھیٹرز کے اندر بہت زیادہ والگیریٹی ہے اس کو ختم کیا جائے تو میں نے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نرگل سائیبہ کے مطلق میرے موں سے ایک لفظ نکل گیا جس کو ایک ٹی وی چینل نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی تو میں نرگل سائیبہ سے معذرت کرتا ہوں دل کی اتھا گرائیوں سے بڑی قابل احترام ہیں پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ایک روشن ستارہ ہے پاکستان کی امبیسیڈر ہیں اور فن کے دنیا میں ان کا ایک مقام ہے تو میں ان سے اور پھر ساتھ ہی وہ ڈسکشن کرتے ہوگا ٹی وی چینل پہ وہ کوئی نور چینل اور جناب رائل چینل کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن ہوگی تو میں دونوں چینلز کے جو مالکان ہیں اور ان کے کارکنان ہیں ان سب سے جنا میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اور انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا نیکس ٹائم جناب ان ساری چیزوں کے حوالے سے جناب تھوڑا سا احتیاط کی جائے گی ٹھیک ہے اس پہ مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسن ملک یاسن ملک بتائے گا پہلے تو ایک بیان دیا گیا اب اس کی تردید کرتے ہوئے اس پہ معافی بھی مانگ لی گئی ہے مزید کا بات سامنے آئی ہے نہیں میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ فیاضل حسن صاحب کی ایک اچھی روایت ہے جو انہوں نے غلطی کی اس کی وہ معذرت ہے بار بار انہیں معذرت کرنی پڑھ رہی اگرچہ لیکن بار انہیں وہ معذرت کر رہے ہیں یہ ایک اچھی روایت ہے یہ پڑھنی چاہیے اور کسی سے بھی غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یاسن ملک صاحب یہ آدھی اچھی روایت ہے پوری اچھی روایت نہیں ہے انہوں نے بیان میں دو اداکاراؤں کا نام لیا تھا ایک سے معافی مانگ لی جبکہ دوسری ابھی ناراض نظر آ رہی ہے یہ بالکل انہیں دونوں کا نام لیا دونوں سے معذرت کرنی چاہیے وہ ناراض ابھی تک مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جب تک انہوں نے کہا ہے ان پر ہر جانے کا نوٹس کرنے والی ہیں یہ ہے یہ کہ ان سے بھی معذرت کر لیں کیوں نہیں جب نام دو کا لیا تو معذرت دونوں سے ہی ہونے یہ حصول بھی یہی ہے اور ان کا کوئی نام سے کم نہیں ہوگا ان کا نام بڑے گا اگر وہ دونوں سے معذرت کر لیں گے کیونکہ وہ دونوں ہی بریفن کر رہے ہیں دونوں ہی بڑا بڑا نام تو اسی طرح ان دونوں سے معذرت کر لینے میں کوئی حرج نہیں اداکارہ میگا کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہے بلکہ زبان زدہ عام بھی ہے کہ سٹیج کی قطالہ کا نام سے وہ مشہور ہیں تو جب اتنا زبردست ان کا نام مشہور ہے تو ان کا بھی نام لے لینا چاہیے تھا حصولاً تو یہ جب انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے یہ سارے میڈیا کے لیے یہ ریکارڈنگ کر کے سپیشل جاری کیے گئے تو اسی وقت دونوں کا نام لے لے تو انہیں پتہ چل چکا ہوا تھا کہ دونوں ہی نراض ہیں تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ صرف ایک نام کیوں لیا حالانکہ دوسری بھی ایک بڑا نام ہے اور دونوں کا نام برابر ہے اور دونوں ہی ملک کے لیے انہوں نے کام کیا ان کا فان میں انہوں کا دونوں کا بڑا نام ہے ان کو چاہیے کہ کچھ نہیں زبارہ رکھا دیں گے بھیجنے اسی طرح اور دوسری سے بھی دوسرا بھی ایک معذر دنما بھیجنے اسی طرح تو میرا خیال ہے وہ قبول کرنے گی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں کوئی الوجت کرے گی بہت شکریہ آئی آسین ملک